جی تو بریک کے بعد ہم سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور شاہ نواز واروقی صاحب موجود ہیں ہم ان سے علامہ اقبال کے مطالق ابھی بہت کچھ پوچھیں گے بہت کچھ جانیں گے میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے شاہ نواز واروقی صاحب کہ نو ڈاؤٹ کہ علامہ اقبال صرف شاعر نہیں فلوسفر تھے ان کی شاعری میں فلوسفی ریفلیکٹ کرتی ہے انہوں نے زندگی کے بہت سے اہم موضوعات کو بڑے آفاقی موضوعات کو ٹچ کیا ہے لیکن آپ سمجھتے نہیں ہے کہ ایک مربوط فلوسفی اور ایک غیر مربوط فلوسفی جس کا کہیں کہیں شاعری میں ذکر آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا زندگی میں وہ امپیکٹ ہو سکتا ہے جو کسی مربوط فلوسفی کا ہوتا ہے کیا میں اپنا سوال واضح کر سکا ہوں ہاں نہیں میں سمجھ گیا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں مطلب یہ ایسی بات ہے کہ جو اقبال کے بارے میں بہت سرسری طور پر کہی جاتی ہے اور سمجھے جاتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقبال کے ہاں کوئی مربوط فلسفہ نہیں پائے جاتا وہ یہ صحیح نہیں ہے یہ بات مطلب اقبال جو ہیں وہ ایک آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی فلسفیانہ کائنات بہت بڑی کائنات نہیں ہیں لیکن ان کی کائنات ایک مکمل کائنات ہے اور اس کا اپنا سورج ہے اس کا اپنا چاند ہے اس کے اپنے سیارے ہیں اس کا اپنا اپنی فضائے ہے اس کا اپنا محول ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلہ کے مقابلے پر نسبتاً چھوٹی کائنات ہے یہ کہنا تو درست ہوگا اس پر گفتگو کی گنجائش موجود ہے لیکن یہ کہنا کہ اقبال کے ہاں مطلب فلسفیانہ نظام کا تصور نہیں ملتا یعنی جن معنیوں میں فلسفی کی اسطلح ہمارے ہاں مستامل ہے ویسے تو ہمارے ہاں فلسفی ہی موجود نہیں کیونکہ ہم یعنی غزالی نے فلسفی کے بارے میں جو نکتہ نظر ڈیولپ کیا جو کہ بات کے زمانوں میں قبول کیا گیا تو وہی نکتہ نظر صحیح ہے ہمارے ہاں فلسفی کی اس طرح تو کوئی tradition ہے بھی نہیں جس طرح کی مثال کے طور پر مغرب میں پائی جاتی ہے یا بعض ایسے مذاہب میں پائی جاتی ہے جن کو آپ مشقی ادیان کے دائرے میں شامل سمجھتے ہیں تو ان معنیوں میں تو ہمارے ہاں فلسفیانہ نظام موجود ہی نہیں ہے لیکن اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اقبال کے ہاں زندگی کو سمجھنے کے حوالے سے کچھ بنیادی تصورات موجود نہیں ہیں یا وہ انسانی زندگی کو اور انسانی کائنات کو اور اس کے بنیادی حقائق کو منکشف کرنے والے تصورات کے حمل نہیں ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے اقبال کے ذریعے سے ہم اپنی انفرادی زندگی کو اپنی اجتماعی زندگی کو بلکہ پوری بین الاقوامی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کا فہم حاصل کر سکتے ہیں میں جاؤں گا کہ اقبال کی شائری میں جو ایجوکوشن کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں تعلیم کے حوالے سے علم کے حوالے سے اس پر تھوڑی سی بات کی جائے اقبال کہ وہ شیر کے گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نہ تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ تو یہ شیر پوری طرح اس بات کو تو واضح کرتا ہے کہ جو نصاب تعلیم اور نظام تعلیم ایون اس عہد میں ایگزسٹ کرتا تھا اقبال اس سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے کیا آپ ہمارے ناظرین کی ہماری رہنمائی اس سمت کر سکتے ہیں کہ اقبال نظام تعلیم کو کیسا دیکھتے ہیں اور وہ کیسا نظام تعلیم تجیز کرتے ہیں جی جی مطلب اقبال کی جو شائری ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک بہت زبردست تصور علم ہے یعنی اقبال کہ یہاں ایک تصور علم کا پورا دائرہ موجود ہے اور یہ تصور علم ہماری تحزیب میں ہماری تاریخ میں روٹیڈ ہے پوری طرح سے اور ہمارا تصور علم جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ہم سمجھتے یہ ہیں کہ علم کے تین بڑے مقاصد ہیں نمبر ایک یہ کہ علم کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ انسان کو عارف باللہ بنائے یعنی یہ ہماری تحزیب کا منتحہ ہے کہ ہم ہمارا معاشرہ اور ہماری تحزیب وہ انسان پیدا کرے جن کو ہم عارف باللہ کے دائرے میں شمار کرتے ہیں یہ عالی ترین سطح ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی کی واحد حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہونا ہے اس کے ہونے سے ہی ہم موجود ہیں اس کی ہونے سے پوری کائنات موجود ہے اس کی پوری معنویت موجود ہے تو اگر ہم خدا کو اپنی زندگی سے نکال لیں تو یہ پوری کائنات اور یہ پوری زندگی موکے بل گر پڑتی ہے اس لئے خدا کو جاننا اور اس کا عارف ہونا سب سے بڑی صفت ہے انسان کی اور اسی سے اس کی جو بشریت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ باقی تمام مخلوقات کے اوپر ثابت ہوتی ہے کیونکہ ایک زاویہ اس کا یہ ہے دوسرا زاویہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے علم کو ایک بہتر انسان پیدا کرنے والا علم ہونا چاہیے ایک بہتر مسلمان پیدا کرنے والا علم ہونا چاہیے یعنی علم جو ہے انسان سازی کا ایک کارخانہ ہے ہمارے جو اسکول ہیں ہمارے جو مدارس ہیں یہ انسان سازی کے کارخانہ ہیں یہاں سے ایک بہتر انسان جو ہے وہ نکلنا چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تخلیقی فیکلٹی دی ہے جو تخلیقی صلاحیت دی ہیں بے پناہ ہمارے علم کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ انسان کی ان تمام تخلیقی قوتوں کو بیدار کرے ان کو متحرک کرے اور انسانیت کی وسیطر فلا کے لیے بروے کار لائے یہ تیسرا حدف ہے بدقسمت ہی ہماری کیا ہو گئی ہے کہ مطلب انگلیزوں کی آمد کے بعد سے بڑے صغیر انگلیزوں کی آمد کے بعد سے ہمارے جو علم کے تین بڑے مقاصد تھے یہ تو بالکل غائب ہو گیا ہے بلکہ اس سیچوشن میں تو اقبال کا وہ شیر بڑا فٹ ہوتا ہے کہ اور یہ اہل کلیسہ کا نظام تعلیم جی ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف جی بلکل ہوا کیا ہوا کیا ہوا مطلب حدف کیا سامنے آیا ہے حدف ہی سامنے آیا ہے کہ تعلیم حاصل کرو تاکہ بہتر روزگار حاصل کر سکتا ہے یہ پوری اسلامی تاریخ کی اندر یہ حدف کہیں موجود ہی نہیں ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے بہت بدل گئی ہے اور اس حدف کو بھی تعلیم کے دائرے میں یا اس کے مقاصد میں شامل کرنا پڑے گا تو چلیے اس کو توانو کرنا اگر ہم مانی لیتے ہیں تو ہمیں پھر یہ کہنا چاہیے کہ ہماری تعلیم کے چار بڑے مقاصد ہیں نمبر ایک یہ کہ اس کو عارف باللہ بنائے نمبر دو یہ کہ بہتر انسان بنائے نمبر تین اس کو تخلیقی انسان میں کنورٹ کرے اور چوتھا یہ کہ اس کو اچھا روزگار فرام کرے یہ کہنا چاہیے اگر یہ کہنا ہی ہے کہنا ہی ہے اقبال کی شاعری کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ جو تین اور بڑے حداف ہیں علم کے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور اقبال جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان ہیں وہ عارف باللہ بنے ایک بہتر انسان بہتر مسلمان بنے مومن بنے اقبال کی اپنی اسطلح میں اور یا ملہ اور مجاہد کی جو اسطلحیں انہوں نے استعمال کی ہیں ان کو بھی آپ چاہیں تو اس پر بھی تھوڑی سی ہم بات کر سکتے ہیں تو وہ بنے اور پھر وہ اپنی ان تمام تخلیقی صلاحیتوں کو بروے کال لانے والا بنے کہ جو مسلمانوں کا طغرہ امتیاز رہی ہے پوری تاریخ کے اندر اور جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے اتنا بڑا علم تخلیق کیا ہے کہ جس کی پوری انسانی تاریخ کی روایت میں کوئی مثال نہیں ہے یعنی ہم جب ذکر کرتے ہیں اقبال کی شائری میں ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے ہم غزالی کا ارازی کا یا اتار کا اور رومی کا تو جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی شخصیتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں جن کی کوئی مثال نہیں ہے یعنی غزالی کے بارے میں یہ بہت معروف بات ہے کہ غزالی کے ایک کنٹیمپوری نے ان کے ایک معاصل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ آپ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما ہے اور غزالی بھی وہاں موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزالی کی طرح اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا آپ کی امتوں میں غزالی جیسا کوئی عالم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری امتوں میں غزالی جیسا کوئی آلی نہیں ہے یعنی یہ غزالی کی شان ہے یا جب آپ مولانا روم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں جو ٹرانس کلچرل پرسنیلٹی جس کے لیے جس کے لیے ٹرانس کلچرل پرسنیلٹی کی اسطلح جو ہے وہ پوری طرح سے کفایت کرتی ہے ایک ایسی شخصیت جو پوری انسانی تہذیب کے اوپر چھائی ہوئی ہے بے شک اور اس کا فہم اور اس کا ادراک وہ رکھتی ہے اچھا رومی کے اثرات تو ہمیں اقبال کی شاعری پہ بھی بہت نظر آتے جی وہ تو اپنا شاگرت کہتے ہیں رومی اور وہ نے کہا ہے کہ رومی تو اتنے بڑے آدمی ہیں وہ نے کہا ہے کہ رومی اتنے بڑے آدمی ہیں کہ وہ ایک سمندر کی طرح ہیں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اس سمندر کے کنارے پڑا ہوا ایک گوزہ ہوں یہ اقبال نے کہا ہے ابھی آپ تھوڑے دیر پہلے فرما رہے تھے نوجوانوں کی بات کر رہے تھے میں محسوس کرتا ہوں کہ اقبال کی شاعری میں جا بجا نوجوانوں کو بہت فوکس کیا گیا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمن اس سے پہلے بھی میری نور بصیرت عام کر دے وہ جو آپ نے پتہ پڑھا تھا اس کو بھی نوجوانوں کے حوالے سے یہ تیری وہ کیا ہے جوانی رہے بے داخ مجھے پورے پورے شیر بازوہ یاد نہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ نوجوانوں کو وہ کتنا فوکس کرتے ہیں وہ اپنی ساری امیدیں ان سے بانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس عمر میں یا عمر کی اس اسٹیج پر اگر وہ ایک آئیڈیل نوجوان بن جاتے ہیں جو تو پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کا آئیڈیل نوجوان ہے کیا مومن ہے مومن بنانا چاہتے ہیں ہر نوجوان کو مومن بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں مطلب یہ ان کا آئیڈیل ہے ٹھیک ہے لیکن مطلب جن جوانوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں مطلب وہ کیوں اتنا ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں اس کے دو اسباب ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ نوجوانی جو ہے وہ انسان کی زندگی کا تشکیلی دور ہوتا ہے ٹھیک ہے جب انسان بن رہا ہوتا ہے اس کی فریمنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مطلب اس میں اس کی ساخت جیسی بن جائے گی اس کا خمیر جیسا اٹھ جائے گا اس کی عمارت جیسی تعمیر ہو جائے گی پھر وہ پوری زندگی پچاس سال سال سو سال اسی 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 ڈھرنے پر اسی پیٹرن پر وہ چلے گا ٹھیک ہے تو اس لیے وہ بہت امپورٹنس دیتے ہیں پھر جوانی کا جو زمانہ ہے یہ بے غرضی کا زمانہ ہوتا ہے یعنی یہ وہ زمانہ ہے کہ جب انسان کے انٹرسٹ نہیں ہوتے ہیں بے شک یعنی وہ دنیا میں انوال نہیں ہوتا اس کی سماجی خواہشیں نہیں ہوتی ہیں اس کی بہت معاشی خواہشیں نہیں ہوتی یا اگر ہوتی بھی ہیں تو وہ ان کو پھلان کر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اقبال چاہتے یہ ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ ان تصورات کی بنیاد پر ان کی شخصیت فارم ہو جن کا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اختیار کریں اور وہ اپنی آرزو کو بڑا کریں اور وہ اقبال کی شاہین بن کر ابریں اور اقبال کے مرد مومن کے حدف کو اپنے پیش نظر رکھیں اچھا یہاں شاہین کا آپ نے تذکرہ کیا آگین یہاں بھی ایک سوال ہے کہ شاہین کیا خودی کا کوئی سمبل ہے یہاں پہ کیا ہے یا نوجوان کا سمبل ہے بلند پروازی کی علامت ہے بلند پروازی کی علامت ہے اس کے خواہش اقبال نے خود بتایا ہے کہ وہ بلند پرواز ہے کسی کا مارا ہوا شکار وہ نہیں کرتا بہت خوددار ہے ہاں اور وہ مطلب اپنا آشیانہ سب سے الگ بناتا ہے تو یہ اس کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اصاف ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی پیدا ہوں ٹھیک ہے ان کی جو ڈیپینڈنس ہے اصل میں ہاں اس کا سارا یہ ساری بات نہیں کانٹیکچول ہیں ہم یعنی ایک تناظر میں کی گئی ہیں ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کا غلبہ اور تسلط جو تھا وہ ہو چکا تھا اور ہمارے جو قلوب اور آزان تھے وہ ان کی تہذیب سے پوری طرح سے متاثر ہو چکے تھے اور ہم اپنی خود ہی کھو رہے تھے انفلاسی خود ہی بھی ہم نے کھو دی تھی اور اجتماعی خود ہی بھی ہم نے کھو دی تھی اور اس کا انداز اگر آپ کو کرنا ہو تو سرسید کی فکر سے رجوع کرنا چاہیے بے شک کہ وہ کس طرح کی دنیا اور کس طرح کے انسان اور کس طرح کے نوجوان تخلیق کرنا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ اقبال جو تھے وہ اس پورے آنسلوٹ کو سمجھتے تھے اس کی معنیویت کو سمجھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو لمس ہے مغربی تہذیب کا یہ ہمیں کس طرح سے متغیر کر سکتا ہے کس طرح اندر سے ڈسٹورڈ کر سکتا ہے اور ہمارے سیلف کو کتنا ڈسٹورڈ کر سکتا ہے چنانچہ وہ اپنی شائری کو ایک تلوار اور ایک ڈھال کی طرح سے استعمال کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شائری ہمارے نوجوانوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اس میدانے کارزار میں ایک طرف تلوار بن جائے جس سے کہ وہ حملہ کریں اور دوسری طرف یہ ڈھال بن جائے جس سے کہ وہ حملے کو روکیں یعنی ان کی یہ شائری ہے مبارزت کی شائری ہے وہ میدانے کارزار میں کھڑے ہو کر کلام کرنے والے انسان کی شائرے ہے وہ کسی گوشہ گمنامی کے اندر پڑے ہوئے انسان کی شائری نہیں ہے تو وہ تو وہ نوجوانوں کو جو ہے وہ اس کانٹیکس میں سے ان کی شاعری میں سمبلائز ہوتا ہے چھیک ہے اچھا شاہ نواز سب ابھی تو بہت سے سوال ذہنوں میں ہیں اور ابھی تشنگی بھی ہے بہت کچھ آپ سے جاننا ہے لیکن ہم چھوٹا سب بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر اس سلسلے کو جہاں سے ہم نے چھوڑا وہی سے